ایک موریا پل پر تیز رفتار ٹرک نے سات سالہ بچی کچل ڈالی علاقہ مکینوں نے ٹرک ڈرائیبر کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا ہے مزید بتا رہے ہیں شہزیب شہزاد ایک موریا پل چونک میں موجود ہوں جہاں پہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک تیز رفتار ٹرک اور موٹر سیکل کے درمیان جو ہے وہ یہاں پہ تصادم ہوئے جس کے نتیجے میں سات سالہ بچی جو ہے وہ کچلی گئی ہے بہت ہی کیس کی ابھی انیشیل سٹیج ہے یہاں پہ پولس کی باری نفری بھی یہاں پہ تینات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی علاقہ مکین بھی یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو میرے اگر کیمران بھی دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ حجوم اکٹھا ہو چکا اور پیچھے کافی زیادہ ٹریفک بھی جام آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ٹرک بھی یہاں پہ ہے جس کو ابھی یہاں سے لے جایا جا رہا ہے پولس کی انڈر کسٹریڈی یہ ٹرک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علاقہ مکین نے ٹرک ڈرائیور کو پکر کے یہاں سے پولس کے حوالے بھی کر دیا ہے وہ پولس کی زیرہ حراست ہے اور پولس جو ہے وہ اس پہ تفتیش بھی کر رہی ہے لیکن جو یہاں پہ بچی کی لاش تھی اس کو جو ہے اس کے اہل خانہ یہاں سے ہسپتال لے جا چکے ہیں تاکہ اس کا پوسٹ مارڈم کرائے جا سکے